نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوى منکم صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جانور تم قربانی کے موقع پر زباہ کرتے ہو اللہ رب العزت کو نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے اللہ کی جناب میں جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تمہارے دل کی کیفیت اور تمہارا تقوی دوستو عید قربان ہے سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے مسلمان اپنی وساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں دیکھیں یہاں دو طرح کے امتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قربانی کی وساط اور طاقت رکھتے ہیں اور وہ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا عَمِلَ بْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمِ ابنِ آدم عید قربان کے دن یعنی نحر کے دن دس ذلحج کو جو عمل بھی کرتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک وہ جانور کا خون بہانہ ہے اور حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا یہی جانور قیامت کے دن اپنے کھروں کے ساتھ اپنی اون کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ یہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کی سفارش کرے گا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اور جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی رضا کی جگہ گر جاتا ہے یعنی اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کی طرف سے راضی ہو جاتا ہے اور حضور نے پھر آخر میں فرمایا فَطِيبُ بِهَا نَفْسَا پھر خوش رہو قربانی کر کے دلوں کو خوش کر لو کہ تم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سامان کر لیا اور آج کے دن کا سب سے محبوب اور افضل ترین عمل کر لیا یہاں ایک ضروری گزارش میں کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک آدمی ہے وہ دو لاکھ روپے کا جانور لے آیا ہے اور اس کے پڑوس میں ایک بچی جو ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی یا غریب جو ہے ان کے گھر میں کھانا نہیں بن رہا اور ان کو مہنگے مہنگے جانوروں کی پڑی ہے یاد رکھیے یہ شکوک و شبہات ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو صرف عبادات کے وقت ان کے دل میں یہ جذبہ اٹھتا ہے حج کرنے کے لئے کوئی جا رہا ہو تب یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ لو جی یہ حج کرنے کے لئے جا رہے ہیں حاجی صاحب اور یہاں بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اور جب کوئی آدمی تیس ہزار روپے کا پچاس ہزار روپے کا موبائل خریدنے جا رہا ہوتا ہے کبھی کوئی لبرل نہیں بولا گئے اور اتنا مہنگا موبائل خرید رہے ہو کیا ضرورت ہے دو چار ہزار روپے کا موبائل خریدو اور باقی خرچے جو ہے وہ کسی کی بیٹی کی شادی کرو کسی کو کھانا کھلاو کبھی نہیں بولیں گے خود جو آدمی یہ بات کر رہا ہوتا ہے آپ سنیں گے اس کے ہاتھ میں بھی چالیس پچاس ہزار روپے کا تیس ہزار روپے کا فون ہوگا ان سے کہیں گے بھائی قربانی کا حصہ تو پڑ جائے گا دس ہزار میں بھی اور آپ یہ جو لیے پھر رہے ہیں آپ اتنی فضول خرچی کیوں کر رہے ہیں یہ تو ایک عبادت ہے تو اس طرح کے شکوک و شبہات میں نہیں آنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالات بہتر ہو گئے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں کئی کئی درجنوں بیسیوں قربانیاں کیا کرتے تھے اور عام حالات میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قربانیاں کر دیا کرتے تھے تو اس لیے اس شبہ میں نائے دس زلحج کو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ قربانی کی جائے جو واجبی قربانی ہے وہ پھر اس کے بعد نفلی قربانی جتنی قربانیاں آپ کر سکیں اتنی قربانیاں کریں گے سب سے محبوب عمل ہے دس زلحج کو اس لیے کسی شبہ کا شکار نہ ہو اس کے مقابلے میں دوسرا امت کا گروہ وہ ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہے ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہے وہ قربانی نہیں کر سکتے اب یہ لوگ ان کے لیے کیا ہے یاد رکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی کر دی ان کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے وسائل نہیں ہے ہم قربانی نہیں کر رہے اب ہم کیا کریں اگر ہمارے پاس وسائل ہوتے ہم بھی قربانی کرتے اور یہ سر پکڑ کے گھر میں بیٹھ جائیں نہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سلیتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدالعظہ میں نے حضور کے ساتھ عیدالعظہ کی نماز پڑھی فاوتی ابھی کبشن پھر ایک منڈہ لائیا گیا حضور علیہ السلام نے اس کو زبا کیا فضابحا وقال اور فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر اور اس کے بعد فرمایا اللہم انہذا منی وعمل لم یزح من امتی اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے یہ ان کی طرف سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر کے جا رہا ہوں بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے دو منڈے زبا کیے ایک منڈہ کیا اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور دوسرا منڈہ زبا کیا حضور نے فرمایا اے اللہ پاک میری امت کے وہ غریب لوگ جو قربانی نہیں کر سکیں گے یہ ان کی طرف سے میں محمد قربانی کر رہا ہوں تو اس لیے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وسط نہیں ہے دل میں یہ نیت اور ارادہ رکھیں اللہ جب وسط دیں گے ہم قربانی کریں گے اور ایک بات میں بہت ضروری درخواست کرنا چاہتا ہوں قربانی کے موقع پر جہاں ہم اپنا قربان جانور قربان کرتے ہیں اور اس کے گلے پہ چھوٹی چلاتے ہیں اپنے نفس پہ چھوٹی چلائیں یہاں دلوں میں کینے بغض بھرے ہوئے ہیں جانور تو زبا ہو رہے ہیں یہ سارے معاملات تو چل رہے ہیں لیکن دل کینے سے اسی طرح بھرا ہوا ہے مسلمانوں کا کینہ بغض اسی طرح دل میں بھرا ہوا ہے دوستو اس پہ چھوٹی پہلے چلائیں جن لوگوں سے ناراضگی ہے ان سے جا کے عید کے دن خود مسافہ کریں آج کے دن ان سے ملیں محبت کے ساتھ پیش آئیں اللہ کی رضا کے لئے اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی بھی کر دی اللہ کی رضا کے لئے آج کے اس دن کی برکت سے ان کو معاف کر دیجئے اس سے اللہ کی نظر میں ہم بڑے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتے ہیں یہ شیطان دل میں خیالات ڈالتا ہے اس نے میرے ساتھ فلا موقع پہ زیادتی کہ اگر میں سلام کروں گا وہ کہے گا کہ یہ تو جھک گیا نہیں بھائی اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے حضور کے فرمان کی پاسداری کرتے ہو حضور نے فرمایا جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو بھئی جو جوڑ رہا ہے اس کے ساتھ تو سب جوڑ رہے ہیں اس لئے حضور نے فرمایا لیس الواصل بالمقافی مقافات عمل کرنے والے کو صلح رحمی کا ثواب نہیں ملے گا اس طرح جس طرح ملنے کا حق ہے کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ اچھائی کی میں نے اس کے ساتھ اچھائی کر دی ایک آدمی نے میرا خیال رکھا میری عزت کا خیال کیا میں نے اس کی عزت کا خیال کر لیا حضور نے فرما ولیکن الواصل صلح رحمی کا ثواب ملے گا جس کے ساتھ قطع تعلقی کری جائے یہ پھر بھی اس کے ساتھ صلح رحمی کرے تو رشتہ داروں جن کے ساتھ ناراض گئے ان کے گھر میں بھی محبت کے ساتھ حدیعہ بھیجئے اور ان کا حدیعہ قبول کیجئے حدیعہ قبول کرتے وقت پتا چلتا ہے اس کی ایگو یہ کہنے میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے جب کوئی تھوڑا سا گوشت کسی کے گھر سے جس کے آپ ناراض ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہے گوشت آیا آپ نے اس کو واپس کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے بارے میں بات ہے آپ کچھ نہ کچھ دل میں لیے بیٹھیں تو میری درخواست ہے کہ جہاں ہم جانور کی قربانی کریں اپنے نفس کو اس کے اوپر چھری چلائیں کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا اور وہ ہے صلح رحمی اتفاق و اتحاد یہ پوری امت اتحاد کے ساتھ درس دے سکتی ہے کفار کو کہ اگر کشمیر جیسے واقعات ہوں گے تو یہ نوجوان یہ امت اللہ کے نبی کے حکم کے لیے اللہ کے حکم کے لیے اللہ کے نبی کے طریقے کے لیے مسلمان کجسدن واحد یہ ایک امت ایک جسد کی طرح ہے انشتقہ راسوشتقہ کلو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر جسم کا سر دکھتا ہے پورا جسم دکھتا ہے پوری امت پوری دنیا میں سے امت کے جس طبقے کو جہاں بھی تکلیف ہوگی دل میں محسوس کرے گا جب امت اس حالت اور کیفیت میں آ جائے گی پھر کفار پر ہمارا روبتاری ہوگا اس لیے یونٹی کا اتفاق اور اتحاد کا درس دیجئے آج کے دن دنیا کو دکھائیے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایک ہیں یہ الگ نہیں ہو سکتا کشمیر کے لیے ہر مسلمان کا دل دھڑک رہا ہے ہر مسلمان تڑپ رہا ہے اور کشمیر میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے وہ میرے اور آپ کے سب کے سامنے ہیں اپنی دعاوں میں کشمیر کے اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیں وہ لوگ جن کی تنہائیوں میں اور عقوبت خانوں میں راتیں گزر گئیں دن گزر گئے سالہ سال عقوبت خانوں میں گزر گئے وہ پاکستان میں ہوں یا دنیا میں جس جگہ پر ہوں ان لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے پوری امت کے لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے اور بہت محبت کے ساتھ جانوروں کو زبا کر کے گوشت مستحقوں تک پہنچائیے تاکہ وہ لوگ بھی اس عید قربہ میں اپنا حصہ ڈالیں اور ان لوگوں تک بھی یہ خوشیاں پہنچ سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور دیں